آپ کا کیا خیال ہے کوئی ایک سنگل آرگنیزیشن جو ہے کیا وہ ساری مارکٹ کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے نہیں میرا سوال ہے میرا سوال ہے آپ سے اس کے اوپر غور کیجئے کیا کر سکتی ہے اچھا اس کے ساتھ یہ ایک اور سوال ہے آپ کے لئے فرض کر لیا کہ کر سکتی ہے کیا ایک ارگنیزیشن ایک ہی طریقے سے ساری مارکٹ کی نیٹس کو پورا کر سکتی ہے دو سوال ہے نا پہلے کہ کیا کوئی ایک ارگنیزیشن ساری مارکٹ کی سارے کسٹمرز کی ضروریت کو پورا کر سکتی ہے دوسرا سوال ہے فرض کر لیا کہ کر سکتی ہے کیا ایک ہی طریقے سے کر سکتی ہے ذرا اس کے اوپر سوچئے آپ سوچتے رہیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں کر سکتی دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر کر سکتی ہے تو کم از کم ایک طریقے سے نہیں کر سکتی اب آپ کہیں گے ذرا یہ تو بتاؤ تم نے پہلے کیوں کہا کہ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی پھر کیوں کہا کہ اچھا کر سکتی ہے مگر ایک طرح سے نہیں کر سکتی دیکھئے سنگل آرگنیزیشن عام طور پہ اپنے ریسورسز اور کیپیبلیٹیز کے لحاظ سے کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہو سکتی کہ وہ تمام کسٹمرز کی ضروریات کو پورا کر سکے ایک تو کسٹمرز بہت زیادہ ہیں مارکٹ بہت بڑی ہوتی ہے دوسرا اگر کوئی آرگنیزیشن اپنی اس لیمیٹیشن کو اوور کم بھی کر لے وہ اتنے ریسورسز حاصل کر لے کہ وہ ایک خاص پرادکٹ ایریا میں ایک خاص ڈومین میں سب مارکٹ کو سرب کر سکے تو وہ کم از کم ایک طرح سے سرب نہیں کر سکے گی اگر پہلے کیس کے اندر لیمیٹیشن والیم کی وجہ سے تھی تو دوسرے کیس میں لیمیٹیشن ورائٹی کی وجہ سے تھی پہلا سکیل کا پرابلم تھا دوسرا سکوپ کا پرابلم ہے سمجھے یعنی جناب اگر آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام کسٹمرز کی ضرورت دیکھیں بھوک سب کو لگتی ہے مگر کیا کراس ڈیورٹ سب لوگ ایک طرح سے اپنی بھوک مٹاتے ہیں نہیں جناب ایسا نہیں ہوتا دیکھیں لباس سب کو پہننا ہے کیا سب ایک جیسا لباس پہنتے ہیں نہیں پہنتے ہیں نا ایک جیسا کیونکہ لباس بیق وقت بہت سارے بہت سارے فیکٹرز کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کسی علاقے کی تاریخ اس کا تمدن اس کا موسم اس کا پتہ نہیں کیا 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 انڈویجنل پریفرنسز کلیکٹیو چوائسز پتہ نہیں کیا کیا اس میں آ جاتا ہے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک ارگنیزیشن اصل میں اول تو ساری مارکٹ کو سب نہیں کر سکتی دوسرا ایک طرح سے سب نہیں کر سکتی تو پھر اس کا حل کیا ہے اس کا حل ہے کہ دکان بند کریں اور چلے جائیں نہیں بھائی یہ حل نہیں ہے اس کا اس کا حل یہ ہے اس کا حل جناب یہ ہے کہ آپ مارکٹ کو سیگمنٹس میں ڈیوائٹ کر لیں تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں یہ مارکٹ سیگمنٹیشن کیا چیز ہوتی ہے مارکٹ سیگمنٹیشن is the devian of our مارکٹ into distinct گروپس of بائیر who have distinct نیڈ characteristics or behavior and who might require separate products or marketing mixes اس ساری بات کو آپ کو سمجھنا پڑے گا عزیزہ نیمن ایسے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی مارکٹ کو ٹکڑوں میں حصوں میں ڈیوائٹ کر لیں کسی بیس پر جیسے کہ اگر میں پاکستان کی جو پاپولیشن ہے جو ہم مارکٹرز کو لگتی ہے کہ 200 ملین سے زیادہ کی مارکٹ ہے اس کو جنڈر کی بیس پر ڈیوائٹ کروں گا تو دو سیگمنٹس نیچرلی بن جائیں گے male and female پھر اگر اس کو جیوگرافیکلی ڈیوائٹ کروں گا تو پانچ سیگمنٹس بن جائیں گے چار ہمارے پروونسز پانچواں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ساتھ ایک ہمارا گلگت بلتستان بھی ہے اور ایک ہمارے ساتھ associated ہے اٹیچ ہے ازاد جمہوین کشمیر کی state of ازاد جمہوین کشمیر تو جیوگرافیکلی دیکھوں تو یہ ہمارے پاس پانچ یا چھے حصے بن جاتے ہیں اس کے بعد اگر میں اس میں انکم لے لوں تو پھر ایک سے زیادہ سیگمنٹس بن جاتے ہیں age group لے لوں تو سارے ایک عمر کا تھوڑی ہیں اور ہر عمر کی ایک ایسی ضروریات تو نہیں ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ کسی variable کو استعمال کر کے اب مارکٹ کو مختلف سیگمنٹس میں divide کر لیتے ہیں جب مارکٹ سیگمنٹس میں divide ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس میں ایک سیگمنٹ والوں کے characteristics دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں جیسی طرح بچوں کے بڑوں سے مختلف ہوتے ہیں اور یہ differences کی وجہ سے جو different segments ہوتے ہیں ان کو different products اور different marketing mixes کی ضرورت ہوتی ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ جائی great بہت اچھا ہو گیا جب آپ مارکٹ سیگمنٹ بنا لیتے ہیں تو اگلی چیز ہوتی ہے مارکٹ targeting یہ کیا چیز ہوتی ہے اب جتنے segments آپ نے بنائے ہیں بھائی آپ ہر segment کو ضروری نہیں ہے کہ serve کر سکیں یا ایک طرح more segments to enter آپ نے مارکٹ کو جیوگرافی کے لیے یا gender wise مختلف segments میں divide کر لیا اب آپ نے ان segments کو evaluate کیا اور آپ نے جانا کہ کون سے attractive دو حوالے سے ایک یہ کہ آپ کس segment کو زیادہ بہتر serve کر سکتے ہیں دوسرا کس segment میں current اور future profit potential زیادہ پر earn بھی کر نا ہے تو پھر آپ ایک یا ایک سے زیادہ segments کو target کر لیتے ہیں جب آپ targeting کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جس segment یا جن segments کو آپ نے target کیا وہاں پر آپ اپنی positioning بناتے ہیں یہ positioning کیا چیز ہے is the arranging for a product to occupy a clear distinctive and desirable place relative to competing products in the minds of the target customers اب دیکھیں differentiate or die پانی اور لوگ بھی بیچ رہے ہیں دودھ اور لوگ بھی بیچ رہے ہیں جوتے اور لوگ بھی بیچ رہے ہیں گاڑیاں اور لوگ بھی بیچ رہے ہیں آپ سے کیوں لیں جنب آپ جب تک دوسروں سے کسی حیال سے مختلف نہیں ہوں گے تو کوئی بھی آپ کی products نہیں لے گا اس لیے آپ جب segments کر لیتے ہیں targeting ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو distinctly position کیسے جیسے دیکھیں کچھ motorcycle ہیں وہ اپنی high speed کی وجہ سے جانے جاتی ہیں کچھ comfort کی وجہ سے کچھ economy کی وجہ سے کچھ strength یا مضبوطی کی وجہ سے اسی طرح سے آپ کے جوتے ہیں کچھ style کی وجہ سے کچھ comfortable walk کی وجہ سے کچھ مضبوطی کی وجہ سے اسی طرح toothpaste ہیں کوئی دانتوں کو چمکانے کی وجہ سے کچھ انہیں مضبوط کرنے کی وجہ سے کچھ cavity protection کی وجہ سے کچھ سانسوں کو مہکانے کی وجہ سے یہ سب چیزیں اصل میں پروڈک کی position ہوتی ہیں جو کہ companies create کرتی ہیں جب آپ نے position کر لئی تو پھر اگلے level کے اوپر آپ marketing mix decide کرتے ہیں اب یہ جتنی باتیں آپ پڑھ رہے ہیں نا یہ marketing strategy کا حصہ ہے جناب یعنی segment بناتے target کرتے position کرتے اور جس جو positioning ہے اس کے مطابق آپ اپنے marketing mix کو design کرتے ہیں تو marketing mix کیا ہے آپ already اس کے بارے میں جانتے ہیں is the set of controllable tactical marketing tools جس میں product price place promotion آتی ہے that the firm blends to produce the response it wants in the target market یعنی marketing کا اصل جو strategic response ہوتا ہے وہ four piece designing ہوتا ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ four piece کی designing تک ہم کیسے پہنچتے ہیں ہم four piece کی designing تک جناب پہنچنے کے لیے پہلے segmentation کرتے ہیں پھر ہم اس کے بعد targeting کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم position کرتے ہیں اور پھر four piece کو design کرتے ہیں تو four piece کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ four piece میں کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو four piece کے اندر جناب آپ یاد رکھئے یہ four piece ہیں لیکن ان کے اندر ہم ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے لیکن ایک overview آپ کے سامنے ہونا چاہیے ریفرنس کے لیے ہم آنے features brand name packaging services یہ سب کچھ شامل ہوتا ہے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم لیٹر آن پڑھیں گے اور جب ہم price کی بات کرتے ہیں تو اس میں list price discount allowances payment period credit terms سب کچھ شامل ہوتا ہے اور جب آپ بات کرتے ہیں promotion کی تو اس میں promotion کے area coverage assortments locations inventory management transportation logistics یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں جو آپ کے 4 پیز ہیں ان کے design کو influence کرتی ہے وہ positioning جو آپ choose کرتے ہیں تو ابھی تک آپ کو یہ clear ہوا کہ آپ کی marketing strategy کیا ہے اب آپ غور کریں آپ کہاں سے چلے تھے آپ لوگ کہاں سے چلے تھے environmental analysis internal analysis vn mission objectives پھر آپ آئے segmentation پر targeting پر positioning پر marketing mix پر مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں تک clear ہوا ہوگا کہ کس طرح step by step marketing strategy جو ہے وہ develop کی جاتی ہے thank you very much مجھے مجھے